پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مرحبا بہتر سوال کے حضوری کا مقام کیسے کہتے ہیں اب حضوری کسی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضوری یا اللہ تبارک وطالعہ کی صفات کی حضوری تو عام طور پر حضوری کے مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حاضری اور آپ کا دیدار مطلب ہوتا ہے تو اس کو حضوری کا مقام کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی جائے اللہ کے رسول کے دربار میں حاضری ہو جاتی ہے اور وہ مراقبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام ہوتا ہے اور جو بھی قسم پر فیض کرنا ہوتا وہ کیا جاتا ہے تو یہ حضوری کا مقام ہوتا ہے کہ بیداری میں ہو یا نیند میں ہو وہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں ان کے دربار میں پہنچنے میں اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی یہ حضوری کا مقام ہوتا ہے باقی آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی کوئی مرید ہیں کہ جن کو دن مہینے میں اکیس مرتبہ زیارت ہوتی ہے کیا وہ حضوری کے مقام پر ہیں نہیں وہ حضوری کے مقام نہیں ہیں اس کا بھی حضوری کا مقام نہیں کہیں گے وہ مبشرات ہیں وہ سچے خوابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیتے ہیں اور سچے خوابوں میں ان کی ملاقات ہوتی ہے اور جو بھی ہدایات ہیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں لیکن حضوری کا مقام ذرا اس سے ہٹ کر ہے کہ اس میں بیداری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ہے وہ انسان وسال پا لیتا ہے وصل ہو جاتا ہے تو وہ حضوری کا مقام ہے جو خواد یا مقبل ان الہی کو نصیب ہو جاتا ہے بہت شکریہ حضرت